سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ سرورہ کہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے باغیر خلیل کا دل زیبا تو ہو تجھے تیرے تو بچ میں بے بے ناگی سے بے 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 را بے را بے شاہ کیا کیا تو ہو تجھے لیکن تردار کا خط میں سخن اچھ پہ کر دیا خالقہ بہتا خلقہ پاتا ہو تجھے اُلکی مہکنے دل کے گلچیں سکھلا دیا گئے ہیں جس راہ چل دی گئے ہیں کوچھیں بسا دی گئے ہیں دوزت میں امتی کا جب کوئی فردے ہوگا تو میرے مصطفی کے پہلوں میں دردے ہوگا آنکھوں میں اشکت ہوگے چہرہ بھی زردے ہوگا اللہ کیا جہلہ ابھی ناصر سے ہوگا رو رو کے مصطفی نے دریاں بہا دی گئے ہیں بے جان کنکروں نے کلمہ پڑھا تو ہارا با کر کے حکم سورج نجمہ دیو سے لوٹے آیا ہے عاش میں تمہارا تم سے کہتا ہے میرے آقا ایک دل ہمارا جا ہے آزاروں سے کتنا تم نے تو چل چل سے دی گئے ہیں مردیں جلا دی گئے ہیں مردیں جلا دی گئے ہیں کچھ کام سب سے لوگ اپنی کبھنے کبھنے لوگ دیکھنے کچھ کام سب سے لوگ رو کوئی نہ سوو کو جو کچھ گزر رہی ہیں سرکار کو سنا ہو کو ہمتہتہ دی گئے ہیں اب سرکار کو کو کرو ہو لیکن ساری کوئی جیسے ہی رنجی میں ہو کو جب یادیاں گئے ہیں سب خبرنا بلا گئے ہیں مجھے نبی کا غصالہ بنا دیا ہوتا 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 یا اللہ وزو کے پانی کا تیرا بنا دیا ہوتا وزو کے پانی کا تیرا زندہ بار زندہ بار دیا ہوتا نعرے تکبیر جنا ہاتھوں گھڑا کے بولیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت شائر ہندوستان جناب شہربان ہوتا مجھے نبی کا غصالہ بنا دیا ہوتا زندہ بار زندہ بار ہلکہ ہی کو کھڑا کی جی ہمارے سینے پہ رکھتے قدم میرے آقا شائد ہی دیکھیں ہمارے سینے پہ رکھتے قدم میرے آقا ہمارے سینے پہ رکھتے قدم میرے آقا یا اللہ غبار شہر مدیہ بنا دیا ہوتا ہوتا وزو کے پانی کا تیرا بنا دیا ہوتا بنا دیا کس خجور کو حضور نے پسند فرمایا تھا ارے واہ یا بہت اچھے لوگ ہیں اب ایک شہر پڑھتا ہوں ہمارے سینے پہ رکھتے قدم میرے آقا غبار شہر مدینہ بنا دیا ہوتا ہر ایک حاجی مجھے ڈھونڈتا مدینے میں ہر ایک حاجی ہر ایک حاجی مجھے ڈھونڈتا مدینے میں ہر ایک حاجی مجھے ڈھونڈتا مدینے میں یا اللہ مجھے خجور مجھے خجور مجھے خجور بھی عجیوہ بنا دیا ہوتا مجھے مجھے خجور بھی عجیوہ وزو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا ابھی محمد احمد وارسی صاحب محمد احمد وارسی صاحب پیری مریدے کے تعلق سے کچھ بتائے میں ایک شہر پڑھتا ہوں پیر کیسا ہونا چاہیے پیر اگر سرکار محبوب الائی جیسا ہو پیر اگر نظام ادن اولیاء جیسا ہو تو مرید امیر خسرو جیسا ہو ابھی تین چار روز پہلے میں تہلی کے انجلسے میں ایک شیر پڑھاتا ہوں میں یہاں پڑھتا ہوں سنیں میں رقص کرتا جناب امیر خسرو سا شاہدی دیکھیں علماء اکرام کے والے آپ کے والے پڑھتا چاہتا ہوں میں رقص کرتا جناب امیر خسرو سا میں رقص کرتا جناب امیر خسرو سا مجھے نظام مجھے نظام مجھے نظام کا جھوٹا پہنا دیا ہوتا نعرِ تقبیر پھر آپ نے ہاتھوں گھٹا کی استقبال کریں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت شاعرِ ہندوستان جنابِ شہنواج حسان نعرِ تقبیر شکریہ حضور شکریہ حضور میں رقص کرتا جناب امیر خسرو پر جے جے ماشاءاللہ جے جے الحمدلہ جے جے میں پڑھتا ہوں الحمدللہ میں شاعریہ آپ کی دعاں سے میں رقص کرتا جناب امیر خسرو پر شاعریہ دیکھیں حضور اس میں اتنے اچھے اچھے اشاعر ہے بھی سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا بس کہہ دیں سبان اللہ نعرہ لگانا ہنگامہ کرنا یہ سب ایک منٹ کا کام ہے میرے لئے بس سبحان اللہ کہتے رہیے آپ کے نامِ عمال میں نبے نیکیاں ملتے جائیں گے سبحان اللہ کتنے ہو گئے اور ایک بار سبحان اللہ کتنے ہو گئے اور ایک بار سبحان اللہ تو ایک آنٹ جو ہے یہ نیکیوں کا بیلنس بڑھتا جا رہا ہے اور گناہیں ڈیلیٹ ہوتے جا رہے آپ کے میں رکھت کرتا جنابِ امیر خسروسہ میں رکھت کرتا جنابِ امیر خسروسہ مجھے نظام کا جوتا اب ایک شیر ایک شیر میں اتنے اچھے اچھے عالمی دین بیٹھے ہوئے ایک شیر میں پڑھتا ہوں یہ دوست پور ہے نا دوست بن جا ہوگی شیر ایسا ہے کیا کہنے بھئی حضور حضور سونے کا کنگن نواز دیتے مجھے کیا کہنے بھئی کیا کہنے بھئی کیا شاعری ہو رہی ہے زندہ باز زندہ باز حضور سونے کا کنگن نواز دیتے مجھے حضور سونے کا کنگن نواز دیتے مجھے نواز دیتے مجھے یا اللہ مجھے جو دست تیسورا تھا نعرِ تکبیر نعرِ ظالم علماء اہلِ سندر شائرِ ہندوستان مجھے جو دست تیسورا تھا ابھی ایک جگہ میں ایک شیر پڑھاتا حضور بہت بڑے پیر صاحب تھے مجھے سینے سے لگا لیے تھے شیر کتنا اچھا تھا ایسے نہیں لگا تھے حضور میں روز چومتا مخدوم پاک کا جھوتا اگر میں شائری کرنا ہوں تو دو نجوان کھڑا ہو کر نعرہ لگا لے گا سرکار مخدومے کی چھوچا کا دیوانہ میں روز چومتا مخدوم پاک کا جھوتا مجھے جو خاک کی چھوچا بنا دیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجھے جو خاک کیا لگا 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 نعرہ تکبیر ہمارہ رسالت مخدوم پاک کا جھوتا یا اللہ مجھے جو خاک کی چھوچا بنا دیا ہو بنا دیا وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا وسیلہ ڈھونڈتا محمود غزنوی میرا شائری دیکھیں ہوں جی کیا شائری حسان بیسی وسیلہ دھونڈتا محمود غزنوی میرا وسیلہ دھونڈتا محمود غزنوی میرا وسیلہ دھونڈتا محمود غزنوی میرا ابو الحسن ابو الحسن ارے ابو الحسن کا جو خیر قابنا دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شائر ہندوستان جناب شہرماد حسان صاحب کی بلا؟ نعرہ تکبیر کیا خفصورہ شائری ہو رہی ہے زندہ باز اللہ 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 اور یہ سرکار نداز جواب نہیں بھئی حسان بھئی کرم ہے سرکار مجاہد صاحب مزار کا نام سرکار نداز شاہ جی جی ماشا اب شائری کے حوالے ایک شیر میں پڑھوں گا آپ کے حوالے میں تو اس بارگاہ میں رہتا ہوں اس بارگاہ کا خادم جس کا پیر کہیں نہیں ڈرہا ہے میرے دادا پیر سرکار حضور مجاہد ملت ہیں تو ایک شیر میں حضرت کے حوالے پڑھتا ہوں جب بات آگئی تو پڑھ دیتا ہوں نماز پڑھتے تھے جس پر مجاہد ملت علامہ سرکار صاحب دعائیں چاہتا ہوں نماز پڑھتے تھے جس پر مجاہد ملت نماز پڑھتے تھے جس پر مجاہد ملت اے کاش مجھے کو مسلہ بناہ دیا اے نرہ تو لگائیے نارہ رسالہ نارہ رسالہ خواجہ کا ہندوستان حضرت دادہ نداسہ علی الرحمہ حضرت دادہ نداسہ علی الرحمہ نارے تکبیر نارے رسالہ کیا خوبصورت شاعری ہے شاعری اسی کو کہتے ہیں زندہ بات سلامت رہے ہیں بھائی نے کہا کہ اہلِ بیت کی شان میں ایک شیر پڑھتا ہوں زر بھائی کے والے حسن حسین جہاں کھیلتے تھے بچے پر میں کہہ دے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہاتھ اٹھے یا حسین یا حسین حسن حسین جہاں چھولتے تھے بچے پر میں حسین حسین جہاں کھیلتے تھے بچے پر میں آئے کاشے مجھے کو وہ چھولا زندہ باز زندہ باز زندہ باز اب کوئی مائی کلال خاموش رہے نہیں سکتا ہے جس کو غریب نواز کی بارگاہ سے کچھ ملا ہے اس کا ہاتھ اٹھ جائیں جس کو غریب نواز کی بارگاہ سے ملا ہے پلک چھپکتے ہی ساگر کو پورا پی جاتا شاہری دیکھیں حضور خواجہ خواجہ مجھے جو خواجہ کا پیالہ بنا دیا وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا بہت اچھا سنے مانشہ اللہ اللہ سلامت رکھے اور ایک شیر پڑھ دوں اجازت ہے اجازت ہے کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ایک شیر حضرت کے والے اتنے بڑے عالی میں تو ایک شیر پڑھتا ہوں ہاں ہمارے سین ہمارے دل میں ابو بکر بھی چلے آتے کیا کہنے کیا کہنے بھئی ہمارے دل میں ابو بکر بھی چلے آتے ہمارے دل میں ابو بکر بھی چلے آتے زمین سور زمین سور کا حصہ بنا دیا مہتا وضو کے پانی کا قطرہ عشق محبت عشق محبت رزور تھے عشق محبت عشق محبت کیسے ہسانویاں میں عشقوں کی نگاہ ہو کے سیجی پر سوتا پوچھئے کیسے زور سے پوچھو شاعری سے کہنے شاعرے کنائے پر بات ہو میں عشقوں کی نگاہ ہو کے سیجی پر سوتا بھول گئے میں عشقوں کی نگاہ ہو کے سیجی پر سوتا کیسے اگر پرہلی کا سور ماں بنا دیا زندہ بات اگر پرہلی کا سور ماں بنا دیا ہوتا بنا دیا ہوتا سلامت رہے میرے بھائی سلامت رہے لا جواب شاعری باکمال مجھے نبی کا غسالہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا ہاں 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 وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا عدالتوں کے کئی باب کافتے مجھے عدالتوں کے کئی باب کافتے مجھے امید کے دار امید کے دار کا کورا وائنا اے مجھے نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت آپ دیکھ رہے ہیں بادشاہ ترنم شہن شاہ ترنم جناب اصد اقبال کلکتوی کی آماد آمدہ مجھے استقبال کریں نعرہ تقبیر کیا بات ہے حضرات محترم بڑے بھائی حضرت اصد اقبال صاحب قبلہ الحمدللہ ہمارے ہندوستان کی شان ہے اللہ سلامت رکھے تشریف لا چکے ہیں ان کے والے ایک شیر پر پڑھ دیتا ہوں اس لئے کہ یہ سرکا تاجو شریعہ کے مرید ہے ان کے والے ایک شیر پڑھتا ہوں جنازتا جو شریعہ کا جس زمین پر تھا جس وار میں ملازہ فرمائے جنازتا جو شریعہ کا جس زمین پر تھا جنازتا جو شریعہ کا جس زمین پر تھا یا اللہ اسے زمین کا ٹکڑا زنا دیا ہوتا وزر کے پانی کا قطرہ زنا دیا ہوتا عشق محبت عشق محبت حضرت عالی ایسے نہیں زور سے لگنا چاہیے کہ جیسے بریری شریف کے عورس میں بیٹھے ہوئے ہیں عالی حضرت کے عورس میں بیٹھے ہیں عشق محبت عشق محبت عالی حضرت اگر بریری کا سرما بنا دیا ہوتا وزر کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا وزر کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا اور حضرت حضرت اللہ مولانا سیرات چشتی صاحب بہت دیر سے بیٹھے ہوں اس لئے میں آخری شعر پڑھ دیتا ہوں آخری شعر پڑھتا ہوں منافقوں کے ہر ایک شعر کو نگل جاتا منافقوں کے ہر ایک شعر کو نگل جاتا منافقوں کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا وزر کے پانی کا قطرہ با 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 سندہ با سندہ